وعید سامعین اکرام آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ تمام اہل مسلمہ کی ماں حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کافی ہر انکون تفصیلات شیئر کرنے والا ہوں نحمدہو نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ بالعجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے اور بالعجمہ پہلی مسلمان ہے کوئی مرد اور کوئی عورت اسلام لانے میں آپ رضی اللہ عنہ سے مقدم نہیں ان کے والد کا نام خویلت تھا اس لئے انہیں خدیجت و بنت خویلت کہتے ہیں اور حضرت خدیجت رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے فاطمہ نام اللہ کو بہت پسند ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان میں فاطمہ نامی عورت بہت ہے یہ نام اللہ کو بہت پسند ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس کا نام فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نانیوں کا نام فاطمہ دادیوں میں کئی فاطمہ نام کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جیگر کا نام فاطمہ ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا خاندان کسی کی دو سعتمد مستورات امہ جان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بنت خوائلہ کا سلسلہ نسب پانچویں پشت میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹے ہیں عبداللہ کے عبداللہ بیٹے ہیں عبدالمطلب کے عبدالمطلب بیٹے ہیں حاشم کے حاشم بیٹے ہیں عبد مناف کے اور عبد مناف بیٹے ہیں کسی کے اس کسی پر جا کر دونوں کا سلسلہ آپس میں مل جاتا ہے حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب یہ ہے خدیجہ بنت خوائلہ بن عصد بن عبدالعزی بن کسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان قسی میں دو عورتوں سے نکاح کیا ایک یہی حضرت حدیجہ بنت خوائلہ رضی اللہ عنہ اور دوسری عمی حبیبہ رضی اللہ عنہ انشاءاللہ تعالی اس کا ذکر بعد میں آئے گا سیدہ حدیجہ رضی اللہ عنہ کی ولادت اور ابتدائی زندگی حضرت سیدہ حدیجہ رضی اللہ عنہ عام الفیل سے تقریباً پندر سال قبل پانچ سو پچپن عسوی میں پیدا ہوئی آپ رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے نہایت شریف نفس اور نیک طبع تیں آپ رضی اللہ عنہ جب بڑی ہوئی تو اپنے اعلیٰ کردار اور پاکیز اخلاقی بدولت تاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئی روایت ہے کہ ان کے والد محترم نے سیدہ حدیجہ رضی اللہ عنہ کی نکاح کیلئے ورزہ بن نوفل کو مندحب کیا مگر بعض وجوہات کے بنا پر یہ نکاح نہ ہو سکا وہ تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے اور لوگوں کے نظر میں نہایت محترم تھے حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہ کی لقب تاہرہ کی وجہ تسمیہ حضرت حدیجہ بن تخویلد رضی اللہ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل یک کے بعد دیگرے دو نکاح ہوئے اولان عتیق سے اور ثانیا ابو حالہ سے ان سے تین بچے پیدا ہوئے حالہ، تاہر اور ہند حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہ بڑی سی بات حمیدہ کی مالک تھے اللہ نے ان کو ظاہری اور باطنی تمام خوبیاں سے آراستہ کیا تھا مال بھی اللہ تعالیٰ نے بہت دیا تھا جس طرح لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے صادق اور آمین کہتے تھے کہ ان سے زیادہ کوئی سچا اور آمانتدار نہیں اس طرح حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہ کو بھی تاہرہ کہتے تھے بڑی شریف نصب اور بڑی نیک خاتن ہے ان میں صفات حمیدہ بہت زیادہ تھی اسی وجہ سے مکہ میں طاہرہ کے نام سے مشہور تھی زبان خلق و نقارہ خدا سمجھے چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ زمانے کے مریم تھی اس لئے حضرت مریم کی طرح اس لئے طاہرہ و متحرہ خاتن کا ملان کسی طاہرہ و متحرہ کی طرف ہو سکتا ہے نبوت و رسالت کوئی دنیاوی بادشاہت نہیں بادشاہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے بلکہ یہاں تو دنیا کی عیش و عشرت و آرام کو تجھ کرنا پڑتا ہے نبی علیہ السلام کا گھر تو وہ کے تین تین چاند چولا نہیں جلتا دولت عیش و عشرت زیورات کے محبت عورتوں کی فطرت اور مزاج میں داخل ہیں مگر حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہ کی فهم و فراست دراندیش اور کمال عقل کا کیا کہنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کی کمال تمنہ ہے چاہے فقر و وفاقہ فقر و وفاقہ مسائب و علام کا استبال کرنا پڑے پیغمبر علیہ السلام کی گرد کی سادگی و زہد انہیں کائنات کے عشرت قدوں مخمل کی قالینوں سے کہیں زیادہ محبوب تھا فائدہ حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہ کی ولادت مبارک عام الفیل سے پندرہ سال پہلے ام القرآن یعنی مکت المکرمے میں ہوئی پہلا نکاح حتیق بن عائد اور دوسرا نکاح ابو حالہ مالک بن نباش سے ہوا سید الاولین والآخرین سے نکاح کے وقت عمر چالیس سال تھی وفات دس نبوی عمر چون سٹھ سال عقا علیہ السلام سے رفاقت پچیس سال رہی فائدہ زید بن حارس رضی اللہ عنہ کو بچپن میں کسی نے اغوا کر لیا تھا مکہ مکرم میں فروخت ہوئی حکیم بن خوزام نے چار سو درہم میں خرید کر اپنی پوپی سید حدیجت رضی اللہ عنہ کو پیش کر دیا انہوں نے عقا علیہ السلام کو نظر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت ملے جس پر دنیا بر کی دولت قربان ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين